باون برس بات پاکستان اور بنگلہ دیش معیشت کے شعبے میں کس مقام پر کھڑے ہیں چود اگست انیس سو سنتالس کے دن برطانوی راج سے آسادی کے بعد پاکستان کے مغربی اور مشرقی حصوں نے آسادی کا سفر ایک ساتھ شروع کیا تاہم دونوں حصوں کے درمیان اگلے دس بارہ برس میں سماجی اور معاشی فرق بہت زیادہ بڑھ گیا سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں مورس وجود میں آیا تو اس وقت پاکستان بنگلہ دیش کے معاشی آشاریوں میں بہت زیادہ فرق تھا جس میں ملکی معاشی ترقی کی شرع نمو، ملکی مشرق کا حجم، فیقس آمدن، برامدات وغیرہ شامل تھی پاکستان کو اس وقت بنگلہ دیش پر کافی سبقت حاصل تھی تاہم گزشتہ دو اشروں میں بنگلہ دیش میں ہونے والی اقتصادی ترقی کی وجہ سے آسادی کے باون برس بعد بنگلہ دیش کے معاشی آشاریے پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں بنگلہ دیش نے گزشتہ باون برس میں معاشی شعبے میں پاکستان سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اپنی بیرونی تجارت کو جہاں ایک جانب بڑھایا تو دوچھے جانب وہاں غربت کے شرع میں بھی کمی دیکھی گئی جبکہ خواتین کی معاشی شعبے میں ترقی پاکستان سے زیادہ ہے پاکستان میں گزشتہ کئی سال سے سیاسی عدم استحقام اور دیشت گردی اور امن و امان کے خراب صورتحال کی وجہ سے ایک جانب سنتی ترقی کا پہیا تھم گیا تو دوچھے جانب ملک نے بیرونی تجارت جی ڈی پی گروت فیکس آمدن اور غربت کے شعبے میں کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی پاکستان اور بنگلہ دیش کی معاشی صورتحال کا پاون برس بعد مواصنہ کیا جائے تو بنگلہ دیش کچھ شعبوں میں پاکستان سے کافی آگے نکل چکا ہے جس میں خاص کر گارمنٹس برامدات کا شعبہ ہے جس میں اس وقت بنگلہ دیش دنیا میں چین کے بعد سب سے برامدات والا ملک بن چکا ہے دوچھے جانب پاکستان کا شمار گارمنٹس ایکسپورٹ کے پہلے پانچ بڑے ممالک میں بھی نہیں ہوتا بنگلہ دیش کی گارمنٹس برامدات کی کامیابی اس لیے بھی حیران کن ہے کہ وہاں پر کپاس کی پیداوار نہیں ہوتی تہم پاکستان کپاس کی پیداوار کا ایک بڑا ملک ہونے کی باوجود گارمنٹس کی برامدات میں بنگلہ دیش سے اس وقت بہت پیچھے ہے باون برس بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کے لیے جی ڈی پی، فیکس آمدنی، بیرونی تجارت اور غربت کے شعبوں میں دونوں ملکوں کا مواصنہ دونوں ملکوں کے سرکاری اداروں اور عالمی بینک کے جاری کردہ ادات و شمار پر کیا گیا ہے دسمبر 1971 کو اپنے قیام کے بعد پہلے سال یعنی کہ 1972 میں بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کی شرعہ منفی 13 فیصد ریکارٹ کی گئی تھی ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پر موجود ادات و شمار کے مطابق اسی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار تقریباً ایک فیصد تھی جنگ کی وجہ سے دونوں خطوں کی معشیت تباہ حال تھی تاہم پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار اگلے سال سات فیصد جکے بنگلہ دیش کی منفی رہی بنگلہ دیش اور پاکستان کا مالی سال ہر سال پہلی جرائی کو شروع ہوتا ہے اور اگلے سال تیس جون کو ختم ہوتا ہے باون برس کے بعد تیس جون دو ہزار تیس میں ختم ہونے والے مالی سال میں ایکنامک سروے کے مطابق پاکستان کی معشیت کی شرعہ نمو ایک فیصد سے بھی کم یعنی کہ آشاریہ انتیس فیصد رہی دوسری جانے پاکستان کی معشیت کی ترقی کی شرعہ چھ فیصد رہی تاہم یہ باسے رہے کہ بنگلہ دیش کی معشی ترقی کی رفتار مسلسل بارہ تیرہ سال چھ فیصد سے زائد پر ترقی کر رہی ہے جبکہ دوسری جانے پاکستان کی معشی ترقی گدشتہ دس بارہ سال میں تین سے چار فیصد کے درمیان رہی جس میں دو سال تو یہ ایک فیصد سے بھی کم رہی اس وقت بنگلہ دیش کی معشیت کا حجم چار سو چون ارب ڈالر ہے جبکہ پاکستان کی معشیت کا حجم تین سو چالیس ارب ڈالر ہے برطانیہ کی آکسپورٹ یونیورسٹی میں معشیت کے استاد عدیل ملک نے پی بی سی سے بات کرتے میں بتایا کہ بنگلہ دیش کی معشیت کی شرعہ نمو انیس سو نوے میں آشاریہ دو فیصد تھی جس میں اس کے بعد بہتری شروع ہوئی اور اس نے ہر سال اضافہ ہوا جو کہ دو ہزار بائیس تک چھ فیصد کی سطح تک پہنچ گئی پاکستان اور بنگلہ دیش میں فیقس آمدن میں بھی گزشتہ باون برس میں بہت زیادہ فرق آیا عالمی بینک کے عداد و شمار کے مطابق بنگلہ دیش کی فیقس آمدنی انیس سو بہتر میں نوے ڈالر تھی جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کی فیقس آمدنی ایک سو پچاس ڈالر تھی بنگلہ دیش کی فیقس آمدنی کا گراف مسلسل اوپر گیا ہے جبکہ پاکستان کی فیقس آمدنی کا گراف اس عرصے میں اوپر نیچے ہوتا رہا پاکستان کے ایکنومک سروے کے مطابق گزشتہ ملیس سال کے اختتام پر پاکستانیوں کی فیقس آمدنی پندرہ سو ارسٹھ ڈالر رہی اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش کے ایکنومک رویو کے مطابق اس کے شہریوں کی فیقس آمدنی دوہزار چھے سو ستاسی ڈالر رہی